اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان مورننگ وید سبی کا آغاز کرتی ہوں اور آج بڑا زبردست موٹیویشنل میسج یہ ہے ناظرین آپ نے اکثر ہم لوگ جب ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور ٹرین میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹرین ٹرائیور ہے وہ بلکل ٹھیک ٹرین چلا رہا ہے اور خاص طور پہ اس جگہ پر جب ایک کوئی نہ کوئی ٹرنل آتا ہے یا کوئی سرنگ جیسے ہم کہتے ہیں وہ بیچ میں سے گزرتی ہے تو پورا اس اندھیرے کو بھی ہم اس اندھیرے میں ڈرتے نہیں یہ کیسا یقین ہے کہ کیسا ایک اعتبار ہے کہ ہم اس ٹرین ٹرائیور کو یا جو بھی ہم کہتے ہیں اس کو وہ جو چلا رہا ہوتا ہے اس پہ اتنا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس اندھیرے سے ڈرتے نہیں ہیں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیوں نہیں یقین اتنا کچھ لوگ جب بہت ساری پرابلمز آتی ہیں بہت ساری پریشانی آتی ہیں تو ہم ڈسارڈ ہو کے رہ جاتے ہیں جس نے یہ تکلیفیں دی ہیں وہ حل بھی تو وہی کرے گا تو جتنا یقین آپ کو اس ٹرین چلانے والے پر ہے جب وہ ایک اندھیرہ آتا ہے وہ جھٹ جاتا ہے کیونکہ دوسری سائٹ ایک روشن ہی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسری طرف یا اس کے بعد اس تکلیف کو آپ فیز کرتے ہیں اس میں بھی مسئلہت ہے چاہے وہ بیماری ہو یا تکلیف ہو میرا رب ہر طرح ہم سے بہت محبت کرتا ہے وہ ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں بیماری میں بھی آپ کبھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک بات یہ کہ اس میں ہمارے گناہ جھڑ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ جب آپ کے پر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ پاک ہمارے گناہ جار دے تو ہم ہر لحاظ سے ایزا مسلمان ایمان رکھنے والے ہیں تو ہمیں ہر تکلیف اور پریشانی میں اس رب کا شکر بجا لانا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں ہائے اللہ ہائے ہم مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی عزمائش آتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اے میرے رب تیرا شکر ہے اور میں اکثر میں ایسا کہتی ہوں کہ اگر بیماری کے بعد دوبارہ ریٹرن ہوتی ہوں تو سب سے پہلے دو نفر ہمیں شکرانے کے ادا کرنے چاہیے میں ادا کرتی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بھی کہ اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں زندگی کی روانی میں لے کر آگئے تو یہ ہے میرے رب کی خوبصورتی اور اس کی ہر تخلیق میں ہر بات میں ایک راز ہے جو ہم سے ڈھکاوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ باطن ہے اور وہ ظاہر ہے تو وہ چھپاوا بھی ہے وہ آیاں بھی ہے اور ایک بات اور کہوں گی کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو کچھ نہ دے سکیں ایک مسکراہت دے دیں ایک دعا دے دیں اور جب بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو کبھی بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ کبھی اس کے خیریت پوچھ لیں تھوڑی سے لفظوں سے اس کی کیا ہوگا کوئی بیماری کے ٹھیک تو نہیں ہوگی لیکن وہ خوش ہو جائے گا تو اس الفاظ میں کوئی قیمت نہیں ہے ان الفاظوں میں کوئی میں یہ کہوں گی کہ اتنی اگر آپ کہہ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا وہ خوش ہو جائے گا اور بیمار کی آیادت تو سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں جنہوں نے یہ سوچ کے کسی کے آیادت نہیں کی کہ یہ میرے رب پر ایمان رکھتا ہے یہ مسلمان ہے جو ہم لوگ اب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے اُلٹ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہم اس کے امتی ہیں جس نے اس بڑیہ کو بھی جو ایمان نہیں رکھتی تھی اس کی بھی خیریت پوچھنے چلے گئے کہ یہ تو مجھ پہ کچھرہ ڈالتی تھی میں کیوں جاؤں انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم تو ایسے ہیں کہ ہماری اگر کہیں ناراض کی ہو جائے تو باہر میں جائے بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو جائے میں کیوں پوچھوں ہم بھول جاتے ہیں ہم اس کے امتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم کس کے بچے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا تربیت دیئے آپ کی تربیت کیسے ہوئی آپ نے تعلیم حاصل کی ہونر حاصل کی لیکن آپ نے تربیت حاصل نہیں کی تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک آپ کا اخلاق جو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور ایک آپ کی تربیت جو ہمارے ماں باپ ہمارے اسادزہ نے ہماری تربیت کی لیٹس سیم آج ہم بڑی پیارے موضوع پر گفتگو کریں گے آج جمعہ المبارک ہے اور آج ہم نے بڑا خوبصورت موضوع رکھا ہے وہ ہے محمد سے محبت اور یہ محبت ہر طرح ہر پرسن اپنے انداز میں کرتا ہے کوئی درود پاک پڑھ کے کوئی تسبیحات پڑھ کے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے میری یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے کیونکہ قبول کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے لیکن ایک وسیلہ ہے جو ہمارے پیغمت کوئی کہ ہم گناہ گار ہیں پل پل گناہ کرتے ہیں تو میرا رب اس نبی کے صدقے میں میرے محمد کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اللہ تو شہرک سے قریب ہے تو ہم کبھی ماں باپ سے بھی نہ کہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے ہیں امی آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا میں اس کام سے جاتا ہوں کیا آپ کو اپنے رب پر یقین نہیں ایسا نہیں ہے ایک وسیلہ ہوتا ہے دعاوں میں خیر ہوتی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہم رب کے آگے بھی دعا کے لئے ہاتھ بلند نہ کرتے تو وسیلہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے میرے پاس شاید اتنی نالج نہ ہو میرے پاس اتنے الفاظ نہ ہو میں بہت گناہگار ہوں میرے الفاظوں میں کوئی کہتا ہی ہو تو میرا رب مجھے ماف کرے اور آپ سے بھی معافی کی درخواست رکھتی ہوں کیونکہ بہت سارے یہاں پر علم والے لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہی ہو تو جب رب ماف کر دیتا ہے تو انسان کی کیا حقات ہے تو میں یہ چاہوں گی میرے الفاظوں میں کوئی کہتا ہی ہو تو میرے ماف کیجئے گا اور صحیح طریقے سے ہمیں آج گائیڈ کریں گے رہنمائی کریں گے وہ کون ہیں جی ہمارے درمین یہاں پر موجود ہیں بہت ہی معزز میرے لیے بڑی میرے عزاز کی بات ہے گوڈ مورننگ سبی میں وہ تشریف لائیں اور پوری رمضان ٹرانس میشن انہوں نے میرے ساتھ جو ہے جوائن کی مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں مدنی صاحب میرے پیارے بھائی محمد سے محبت آج ہمارا ٹوپک ہے تو ہم کہیں گے ہماری آج ہماری بھی نالج میں اضافہ کریں الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلیر اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اس خوبصورے ٹرانسمیشن میں مجھے حصہ بننے کی سعادت تفرمائی ہے یہاں واقعی آج کا جو ٹوپک ہے محبت رسول یعنی نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت ہے یہ ہر لحاظ سے لازم و ضروری ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا ہے اس کائنات کو بنایا ہے اگر ہمارے پیارے آقائدو جہاں تشریف نہ لاتے تو کائناتی کوئی بھی چیز نہ ہوتی پاک پروردگار نے اس کائنات کو بنایا کائنات کو بنانے کے بعد اس میں لوگوں کو بسایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوظ فرمایا حضرت آدم علیہ نبی نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی نبی علیہ السلام تک تمام نبیوں نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی میں پلائی اور آنے والے جو نبی تھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے آنے کی بشارت دی لوگوں کو بتایا کہ وہ نبی آنے والے ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس خوبصورت کائنات کو بنایا ہے اے لوگوں جب وہ نبی آ جائیں جب وہ نبی اس کائنات میں جلوہ گھر ہو جائیں تو پھر اس نبی سے محبت کرنے لگ جانا اور جو وہ شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آئیں صرف اس شریعت کو تھام کر رکھنا اور اس پر ایمان لے کر آنا سبحان اللہ تو ہر نبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحائف لے کر آئے کتابیں لے کر آئے حضرت موسیٰ قریم اللہ علیہ ربی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توریت لے کر آئے زبور حضرت دعود لے کر آئے حضرت عیسیٰ انجیل شریف لے کر آئے اور قرآن مجید فرقان حمید ایک خوبصورت کتاب جو ہے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رہنمائی کے لئے ہر چیز جو ہے وہ اس میں رکھی ہوئی ہے اگر بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر صحیح طریقے سے چل جاؤں اور اپنی سیرت کو اچھا بنا لوں اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسانہ کہ میرے محبوب کی جو سیرت ہے وہ تمہارے لئے بہتئی نمونہ ہے یعنی میرے اس نبی کی میرے اس محبوب کی سیرت کو تم دیکھو زندگی کو دیکھو زندگی کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ قرآن میں ہے کیا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں سرکار علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اسے اگر ہم مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے اور اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی ہمارے شب و روز اچھے ہوں گے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اگر سیرت کو چھوڑ دیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو ختم کر دیا جائے گا تو یقین جانے پھر ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں صحابہ اقرام کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں یا پڑتے ہیں تو صحابہ اقرام نے نبی پاک علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کی ٹوٹ کر محبت کرنے کا مقصد یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جب صحابہ اقرام کو کال دی ہے یعنی کسی بھی بات کا حکم دیا ہے کسی بھی بات کی آواز لگائی ہے تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا گھر بار بھی ہے ہماری اہل و آیال بھی ہیں یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے کہ سرکار نے کہہ دیا ہے تو بس چلے جانا ہے ہجرت کا وہ واقعہ کہ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں وہاں پہ ان کے باغات بھی ہیں گھر بھی ہیں مال بھی ہیں اہل و آیال بھی ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن پیارے آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حکم آیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر ہم نے مدینہ جانا ہے ہجرت کرنی ہے تو صحابہ اکرام نے آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا سب کو چھوڑ کر سرکار بھی بھاگن حاضر ہو گئے یار رسول اللہ ماضن ہے اور وہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے کیونکہ غنی ان کا نام اسی لئے پڑھا انہوں نے اپنے جب جنگ کا ہوئے تو انہوں نے اپنا ساز و سمن نصر سلم کی آواز پر یہ نبی پاک علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے کہ صحابہ اکرام ہر ایک بات پر نبی پاک علیہ وسلم کے پاس چلے جائے کرتے تھے حاضر ہو جاتے تھے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے حضرت عثمان غنی کا جیسے آپ نے بتایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مال دار شخص تھے لیکن جب اسلام لے کر آئے تو اپنا پورا مال جو ہے نبی پاک علیہ وسلم کی قدموں پر نچھاور کر دیا اور قربان کر دیا یا رسول اللہ عثمان کا سارا مال آج کے بعد اسلام کے لئے میں وف کرتا ہوں تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے محبت کا ایک انداز ہے اسی طرح جب نبی پاک علیہ وسلم نے رضوہ طبوع کے موقع پر صحابہ اکرام سے مال اکٹھا کرنا چاہا اور کہا کہ تو صحابہ اکرام موجود ہیں اور سارے صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آج میں صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر جاتے ہیں اور گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لاکر نبی عباق علیہ السلام بھی قدموں میں رکھ دیتے ہیں اتنی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لاکر سرکار کی بارگا میں پیش کر دیتے ہیں سرکار فاروق عاظم سے پوچھتی ہیں اے فاروق گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے حضرت فاروق عاظم کہتی ہیں یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں آدھا مال صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی رسول کا میں بھی اللہ کا میرا گھر بھی اللہ کا یا رسول اللہ سارا مال آپ کے قدموں میں لاکر نچھاور کر دیا ہے گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کا سبحان اللہ سبحان اللہ آغاز صاحب جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو دلی نہیں کرتا کہ یہ خاموش ہوں اتنی پیارے پیارا انداز ہے ان کا اور جب یہ ویسے ہی نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل میں کہتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و محبوب وہاں پر خود موجود ہوتے ہیں اور ہماری زبان بھی اس قابل نہیں اور میں یہ کہوں گی سب محبت سے سب درود پاک پڑے اللہ امد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلی و صحاب و بارک و صلی و صلو علی محمد اگر میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان سب نے ایک بات کہی بار بار کہ احمد آئیں گے تو حیران کون بات ہے کہ سب سے آخری یعنی کہ نبوت کی نبوت جن پر ختم ہوئی وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہہ رہی ہوں میرے نہیں کہہ رہی ہم سب کے ہیں اور وہ ان کا جو نام ہم یوں کہتے ہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے وہ تمام جہانوں کے لئے ہیں اور رحمت للعالمین جب بنا کے بھیجا تو تمام عالم کے لئے اور تمام انبیاء اکرام جتنا میں یہ کہوں گے کہ میری جتنی نالج ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اکرام آئے اور آخر میں ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ احمد آئیں گے تو یہ میرے پاس ایک کسشن مارکات ہے میں بہت سب سے ذرا سوال کروں گی تھوڑا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ احمد آئیں گے اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام کو پہلے سے کیا بتایا تھا اور پھر تھوڑا یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ یوں کہوں گے کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو عرش پر سات عرش بہت اوپر ہے کہ میراج ان کو نصیب ہوا اور اوپر تک گئے تو یہ بڑی احمد تو کچھ نظمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے تو یہ کیسے گئی کیا ہوا کچھ دل کرتا ہے بار بار ان واقعات کو ان باتوں کو سنا جائے جی غصب جیہاں نبیاء پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ اس کے راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں اے جابر جانتے ہو کہ اللہ سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا سبحان اللہ تو حضرت جابر کہتی ہیں یا رسول اللہ واللہ عالم والرسول اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اللہ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے جابر سن لو کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا سبحان اللہ تو اللہ تبارک وطالہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے نبی کوئے نور کو تخلیق فرمایا ہے بعد میں سرکار علی اسلام کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے انبیاء علی مسلم پوری کائنات یہ کرسی بنی ہے کلم بنائی ہے سب چاند سورج ستارہ یہ سب بعد میں بنی ہیں پہلے نبی پاک علی اسلام کے نور کو رب تبارک وطالہ نے تخلیق فرمایا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے اب بات سمجھ میں نہیں آئے کہ سرکار کو جب پہلے بنا دیئے سرکار کو پہلے بیجنا چاہیئے تھا لیکن سب سے آخر میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے تو اللہ تبارک وطالہ کو ہمارے پیارے آکھے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے نبی پاک علی سلام سے اللہ تبارک وطالہ تخلیق کر دیا تو اب کائنات کو سجایا کائنات کا گلشن مہکایا اللہ تبارک وطالہ نے اور انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر لوگوں کو یہ بشارت دو کہ وہ محبوب وہ حبیب کریم اس کائنات میں تشریف لانے والا ہے کہ جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا کا ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے تو پہلے مہمان خصوصی پہلے جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں ابھی بیٹھے رہنا جلسہ ختم نہیں ہوا وہ مہمان خصوصی ابھی آنے والا ہے وہ آپ سے خطاب کرے گا اللہ تو باغور سننا باغور بیٹھے رہنا اور یکسوی کے ساتھ بیٹھنا جانا نہیں ہے ہر ایک آتا ہے وہ مہمان خصوصی کا آ کر تعریف کروانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب محفل اروج پر ہو جاتی ہے جلسہ اروج پر ہوتا ہے وہ مہمان خصوصی آتا ہے وہ مہمان خصوصی آتا ہے تو سارے لوگ جنہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں تو بلا مثال و تمثیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس گرشن کو مہکا لیا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر لوگوں میں بشارت دو انہیں خوشکبی سناو انہیں نبی سناو کہ وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کائنات کے گرشن کو مہکایا ہے وہ نبی آنے والا ہے جب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ نبی آخر ہیں کون کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس گرشن کو مہکایا ہے اس کائنات کو بنایا ہے جب لوگ مکمل طور پر متوجہ ہو گئے تو سرکار علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جب ماشاء اللہ ہم تسلسل کے ساتھ اور کونسٹریشن کے ساتھ بات کریں آگے ہمارے نبی دو جہاں کے والی اچھا اب بات یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی سیڈ ملتی ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور میرے رب کو تکبر پسند نہیں انسان جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری اتنی ویلیو ہے تو وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ لیوش چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے یہ چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں جو محبوب ہے میرے رب کا اور اس کے پاس کیا تھا اور اس نے زندگی کیسے گزاری سب سے پہلے جب وہ میں کہوں گی بچے تھے تو والد کی جو ہے وہ کہتے ہیں شلٹر چھت وہ اتر ماں کی چھت اتر گئی سوچنے کی بات ہے اور پھر انہوں نے کٹھن راستوں سے وقت گزارا ہم بچپن میں سکول میں جب پڑھتے ہیں بچپن کہہ رہے ہیں سکول میں دائی حلیمہ نے انہوں نے ان کی پروریش کی تو یہ سوچنے کی بات ہے جس کو اتنا محبوب سمجھاؤ اس کے لئے اتنے کٹھن راستے اور پھر دکھ ہوتا ہے کہ ان پر پتھر بھی مانا گیا ان کے پاس کوئی بھی ایک ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر ایک کمرہ جس میں چند چیزیں جو میں میں جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ پاک ہمارے پاس اتنا کچھ ہیں تو محبوب کے پاس تو بہت محل ہونا چاہیے ایسا کیا ہمیں چاہ رہا ہے کہ میں جس کو اتنا محبوب رکھتا ہوں میں اس کو کتنے پروسیجر سے گزارتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے آپ کو کہ محبوب جو ہے وہ اللہ کے پھر کتنا قریب ہے چالیس سال تک کہنا آسان ہے جن کے دل پر قرآن ہوتا رہا اور یہ بہت بھاری وزن ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے اور پھر انہوں نے جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا تو پھر وہ مشہور ہوئے سادھ دیکھ اور آمین باقی بات غوث پاک بتائیں گے میری اتنی نالج تھی آگے بتائیں گے ہمارے غوث صاحب کہ کیسے پیدا ہوئے پھر کیسے ان کے والدین کیا بچھڑ ہوا کن لوگوں کے ساتھ ان کا بچپن گزرا یہ یتیمی کا بچپن کیسا تھا جی غوث صاحب اللہ تبارک وطالعہ نے جب ہمارے پیارے آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو آپ کے والد نہیں تھے دنیا میں جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلیب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے میں مصروف تھے تو ایک کنیز جو ہیں وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں جا کر جو ہے وہ حضرت عبد المطلیب کو یہ مشارت دیتی ہیں کہ آپ یہ گھر ہوتا ہوا ہے سرکار کا پیدا ہونا ہے کعبہ نے بھی جھک کر سرکار کو سلامی دی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کعبہ بھی سرکار کے گھر کی طرف جھکا ہے پورا پوری کائنات جو ہے وہ سجدج گئی کیونکہ اس کائنات کی جان آنے والی ہے اگر جان کو نکال دیا جائے تو جسم جو ہے وہ بے جان ہے سرکار علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے اگر سرکار کو نکال دیا جائے تو کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا سرکار علیہ السلام جب جلوہ گھر ہوتے ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کبھی بچپنی کے حالت میں حضرت بی بی آمنہ کا بھی ویسال ہو جاتا ہے سرکار علیہ السلام یہ چالیس سال کا جو ایک عرصہ ہے پھر حضرت عبد المطلیب جو ہیں یعنی آپ کے دادہ جو ہیں وہ آپ کی پروش کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کے دادہ کا ویسال ہو جاتا تو آپ کی پروش جو ہیں وہ ابو طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے جو بڑی عمر میں پہنچتے ہیں سرکار علیہ السلام تو پھر سرکار علیہ السلام کے دو بنتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چالیس سال کی عمر تک نبی پاک علیہ سلام نبوت کا بھی اعلان نہیں کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ یاد رکھی گا نبی جو ہے وہ بچپن ہی سے نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار چالیس سال کی عمر میں نبی بنے سرکار نبی پہلے تھے اعلان نہیں کر رہے سرکار یہ اعلان نہیں ہو رہا سرکار علیہ السلام اعلان نہیں کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن چالیس سال گزرنے کے بعد جب ایک دم اعلان کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب چالیس سال پہلے کفار کے درمیان سرکار علیہ السلام رہ رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے شب و روز وہ کفار بھی دیکھ رہے ہیں اب کفار اس وقت یعنی چالیس سال تک کفار جو ہیں وہ مطریف ہیں سرکار علیہ السلام اعتراف کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں ان کے بعد جو امانت رکھوا ہو یہ امانت میں خیالت نہیں کہتے یہ بڑے امین بھی ہیں ہر فیصلہ سرکار سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد جب آپ اعلان کرتے ہیں تو وہ کفار جو مطریف تھے وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں انہوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا تو سرکار علیہ السلام ہم یہاں پہ غور کریں کہ چالیس سال کفار کے درمیان ہیں اور صادق اور امین کا ان کو خطاب مل گیا ہم کیسے امت ہی ہیں سرکار علیہ السلام کے کہ آج ہم پر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیاری نہیں ہوتا نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہا کسی کوئی اگر ہم سے بات کر لے تو یہ سمجھتا ہے پہلے تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگر وہ بات کر لیتا ہے تو اسے یہ خطرہ لائک ہوتا ہے کہ یہ بات میری آگے نہ نکل جائے یہ امین ہے یا نہیں ہے لیکن سرکار علیہ السلام کے سامنے سرکار علیہ السلام کے پاس آ کر وہ اپنی امانت رکھواتے کوئی فیصلہ کروانا ہوتا سرکار علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے جب حجرِ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ حجرِ اسود کو نصب کیا جائے تو قریش میں چونکہ مختلف قبائل تھے سب میں ایک جنگ ہو گئی سب میں جو ایک جھگڑا ہو گیا کہ یہ حجرِ اسود کو ہم اٹھا کر رکھیں گے لیکن اس وقت ایک شخص نے یہ کہا کہ کل جو سب سے پہلے خانہِ کعبہ میں داخل ہوگا یہ فیصلہ ہم اس سے کروائیں گے کہ حجرِ اسود کو کون نصب کرے گا اللہ اکبر جب دوسرا دن آیا تو وہ خانہِ کعبہ میں سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ہیں نبی اپاق علیہ السلام تو وہ کفار دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ محمد آ رہی ہیں وہی فیصلہ کریں گے حجرِ اسود کو نصب کرے گا تو سرکار علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ چادر کو بچھایا جائے حجرِ اسود کو اس پر رکھا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاروں کونوں کو اٹھا کر اسے اوپر کیا جائے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو حجرِ اسود کو نصب کر دیا اور جھگڑے کی صورت ختم ہو گئی یہ سرکار علیہ السلام کا اخلاق تھا یہ سرکار علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ جو کفار بھی ماننے پر مجبور ہو گئے تو چالیس سال کے بعد جو ہے وہ اعلان نبوت کیا وہ کفار نے ترہ ترہ کی جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کو تکلیفیں دیں عیضہ پہنچائی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی ان کے لیے دعائی ضرر نہیں کی ان کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعائی خیر کرتے رہے کہ اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں لیکن تُو جانتا ہے کہ ان میں سے بہت ساری ایسے افراد ہیں جو آگے چل کر اسلام کی ترقی کا باعث بنیں گے تو یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جب طائف کے میدان پر آپ پر پتھر برسائے گیا حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو رب فرماتا ہے دونوں پہاڑوں کا اپس میں ملا دوں اور یہ تحس نحس ہو جائیں تو سرکار نے اس وقت بھی ان کے لیے دعائی ضرر نہیں کی بلکہ دعائی خیر کرتے رہے سبحان اللہ جو چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکی جائے کیا بات ہے آچھا جی گوھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ